بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو قلب اصل وہ مقام ہے اور یہ وہ مقام تو ہے کہ جیسے کے روایات میں آتا ہے کہ اب آدم علیہ السلام کا پتلہ بن گیا تھا ابلیس آیا اسے اس پتلے کے چکر کٹا چکر کٹا اور ناک کے جیسے اندر داخل ہو گیا پورا گھوم کے آیا اور باہر آکے قہکہ لگایا تو ظاہر ہے وہ اس وقت تک فرشتوں کا استاد تھا مدرس تھا وہ مینائرہ نور کے اس پاس بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیتا تھا پڑھاتا تھا یہاں تک کہ روایات میں آتے تو فرشتے دل میں سوچتے تھے کہ اگر اللہ ہمیں کبھی ہم سے ناراض ہو گیا تو یہ مدرس کتنا صاحب علم ہے ہم اس کی سفارش کرا کہ اللہ سے معافیوں مانگیں گے فرشتے یہ سوچتے تھے اتنا علم و فضل اس کو ملا ہوا تھا اب جب یہ گھوم کے آیا اور کہہ کے لگایا تو فرشتوں نے فوضل پوچھا استاد جی کیا بات ہے خیریت آپ کیوں کہہ کے لگا رہے ہیں کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ اپنا خلیفہ اور نائب اس کو بنانا چاہتا ہے یہ بیکار ہے کسی کام کا نہیں ہے اچھا کیوں کہا کہ اس کے اندر جوف ہے جوف پیٹ اللہ نے اس کے اندر ایک پیٹ رکھا ہے اور پیٹ کا خاصہ ایسا ہے کہ اگر یہ خالی رہے گا تو یہ اٹھی نہیں سکے گا کمر اس کی جھکی رہے گی اور اگر بھرے گا تو نشے سے اور نین سے گرے گا کسی کام کا نہیں ہے خالی پیٹ رہے گا تو فاقہ اور کمر اس کی اٹھے گی نہیں کسی کام کا نہیں اور اگر کھا کے بھر لے گا تو اس کو غنود کی نشہ پھر بھی کسی کام کا نہیں اللہ تعالیٰ اپنا نائب ایسا بنانا چاہتا ہے جو اس کی نیابت کا حق ادا نہیں کر سکے گا گوہ ہے کہ یہ کہنا چاہتا ہے نیابت کا حق دار اصل میں میں ہوں اس کے بعد اکدم افسردہ ہو گیا تو پھرشتہ نے کہا استاد جی خیریت آپ ایک دم افسردہ ہو گئے کہا کہ اصل میں اس کی پورے جسم میں گھوم کے تو آ گیا ہوں کہیں کوئی کمال نظر نہیں آیا لیکن اس کے الٹے پہلو کی طرف ایک پوٹلی ہے چھوٹی سی پوٹلی اس پوٹلی کے اندر داخل ہونے کی مجھے اجازت نہیں ہوئی مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدم کے سارے کمال اس پوٹلی کے اندر رکھے اس کو دل کہتے ہیں دل اسے دل کے اندر سارے کمال اس آدم کے رکھے ہیں جسے دل بنا لیا اسے ساری کائدات بنا لی جو دل کے اندر خدا کو بسا گیا وہ خدا کو رازی کر گیا دل اصل ہے اس سے خاجہ مجذوب کہتے ہیں دل بڑی مشکل سے بند پاتا ہے دل دل بڑی مشکل سے بند پاتا ہے دل آئے لوگ کہتے ہیں ہمارا دل تو بڑا اچھا ہے بڑا بڑا اچھا دل ہے ہم تو سب کا بھلا سوچتے ہیں ارے تمہیں پتا کیا ہے دل بنتا کیا ہے دل کہتے کس کو ہیں یہ حقیقت کی منزلے پہلے تیہ کرو دل کہتے کس کو ہیں پھر یہ دعویٰ کرنا یہ دعویٰ ہے آجی ہمارا دل تو صاف ہے ہمارا دل صاف ہے لوگ پتہ نہیں ایسا کیوں کہتے ہیں ارے تم کیا جانے دل صاف کہتے کس کو ہیں دل کی صفائی ہوتی کیا ہے تمہیں اس کے ہوا بھی نہیں لگی یہ تو کسی اللہ والی کی محفل میں بیٹھو کسی شیخ وقت کے پاس بیٹھ کے رگڑے لگاؤ پتا چلے گا جس دل کو ہم صاف سمجھتے تھے وہ دل تو صاف نہیں تھا وہ تو آلودہ تھا اس لئے پیرانی پیر حضر شیخ عبدالقادر جلانی حضر غوث پاک قدیس سے صرف فرمایا کرتے ہیں آج انسان اپنے سر کی ٹوپی صاف رکھتا ہے بدن کا کرتا صاف رکھتا ہے اپنے جوتے تک صاف رکھتا ہے اپنے بیٹھنے کے جگہ صاف رکھتا ہے ہر چیز تو وہ صاف رکھتا ہے لیکن جو چیز صاف رکھنے والی تھی یعنی دل اس دل کو صاف نہیں رکھتا کبھی خالق سے شکایت اس دل کے اندر ابرتی ہے کبھی مخلوق کا شکوہ اس دل کے اندر آتا ہے کبھی شکایت مخلوق کے ساتھ پیدا ہوتی ہے تو گویا کہ اس کی حالت یہ ہے کہ نہ خالق سے غرازی ہے نہ مخلوق سے خوش ہے اس کا دل اتنا علودہ اور گندہ ہے لیکن سر کی ٹوپی کو میلہ ہونے نہیں دیتا یہ اپنے پاؤں کے جوتے میرے پیر خراب ہونے نہیں دیتا تن کا کرتہ اگر خراب نہیں ہونے دیتا لیکن اگر دل خراب ہوتا تو ہوتا رہے تن کا کرتہ سجا کے نکلتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں مخلوق تو چھوڑو خالق کے سامنے تیری کوئی قیمت نہیں ہے اس کی ہاتھ و نظر دل پہ پڑتی ہے اس نے صحیح مسلم کی حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى سورکم ولا الى عمالکم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا اللہ تمہارے عمال کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور دلوں کے اندر چھپیوں نیتوں کو دیکھتا ہے تم نے یہ تحجد کس نیت سے پڑا تم یہ نماز کس نیت سے ادا کی جسے روضہ تم نے کس نیت سے رکھا بس اس نیت کو اللہ جھانکتا ہے جب دل کے اندر نیت یہ ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے راضی کرنے کے لئے ایک سبحان اللہ بھی کہہ دیا اسے ایک سبحان اللہ کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتا ہے لیکن اگر تحجد کے تحجد آپ نے پڑھ لی ہیں سو سو نفلیں بھی خدا کے لئے پڑھ لی ہیں اور دل میں اللہ کو راضی کرنے کے نیت نہیں ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیاں وہ سو نفلیں تمہارے مو پر مار دی جائیں گے اس لئے فرمایا ان اللہ اللہ تمہاری صورت اور عملوں کو نہیں دیکھ رہے بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے اور دلوں کے اندر نیوتوں کو دیکھتے اور ظاہر ہے کہ یہ انسان کا فطری طرز عمل یہی ہے انسان جب کوئی چیز بھی لینے لگتا ہے سب سے پہلے اس کی قوالیٹی کو چیک کرتا ہے یہ کپڑے کی قوالیٹی کیسی ہے اس چیز کی قوالیٹی کیسی ہے اس کی قوالیٹی کو چیک کرنے کے بعد اب اس کی قوانٹیٹی کا فیصلہ کرتا ہے یہ مجھے دو دو تھان نکال دیجئے مجھے دو سوٹ دے دیجئے ٹوپی کی قوالیٹی دیکھی یار مجھے چار ٹوپیاں دے دیجئے جیکٹ کی قوالیٹی دیکھی یار مجھے دو جیکٹیں دے دیجئے گویا کہ انسان کی فطرت بھی یہ ہے کہ وہ قوالیٹی کو پہلے چیک کرتا ہے قوالیٹی چیک کرنے کے بعد قوانٹیٹی کا فیصلہ کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فطری حصول بھی یہ ہے وہ ہمارے عمل کی پہلے قوالیٹی چیک کرتا ہے کہ قوالیٹی کیسی ہے یہ اللہ کے غیر کے لیے عمل کیا ہے یا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے اللہ دلوں کو جھان کے نیتوں کو دیکھتا ہے فرمایا کہ یہ میری رضا کے لیے ہے اللہ تمارک وطال اب کہتے ہیں اس کی عمل کو دیکھو یہ کتنی نفلے لائے ہیں یہ کتنے سجدے لائے ہیں کتنے سبحان اللہ لائے ہیں کتنے استغفار لائے ہیں اب اس کی قوانٹیٹی گینی جاتی ہے لیکن قوانٹیٹی سے پہلے اللہ اس کی کوالیٹی چیک کرتے اس لئے فرمایا کہ اللہ صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتے عملوں کو نہیں دیکھتے اللہ تمہاری دلوں کے نیتوں کو دیکھتے